بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے بہت زبردست بادشوں کا موسم ہے شام میں دل کرتا ہے چائے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیفرنٹ سنیک ہو تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت جھٹ پٹ اور فٹا فٹ آسان ریسپی کرسپی زنگر فرائز کی تو سب سے پہلے لیے میں نے دو میڈیم سائز کے آلو جن کو میں نے سیمپل اس طریقے سے فرائز کی طرح کٹ کر کے اچھی طریقے سے دھو کے سکھا لیا یہ میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ اس میں شامل کروں گی میں ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ نمک ہز بے ذائقہ اور ایک ٹی سپون شامل کروں گی اگر اوری گینو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اس کی جگہ بلیک پیپر بھی شامل کر سکتے ہیں اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی رہوں گی اور ایک تھک سا پیسٹ بنا لوں گی اچھا ناظرین ساتھ ساتھ کہتی چلوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیا کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ مجھے سبسکرائب کرتے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ناظرین تھوڑا تھوڑا سا میں پانی ڈالتی جاری ہوں بہت ہی گاڑا ہمیں پیسٹ بنانا ہے پتلا بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے ناظرین اب چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف آدھا کپ میں نے لیا ہے بلکل پلین میدہ اس میں میں کچھ بھی شامل نہیں کروں گی فٹو فٹ چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف یہ ایک لی ہے میں نے فرائز اس کی اچھی طریقے سے میں اس میں کوٹنگ کروں گی اور پھر میں کیا کروں گی ناظرین پلین جو میں نے میدہ لیا تھا اس میں اس کو اچھی طریقے سے کوٹ کروں گی بلکل پلین میدہ میں ڈالنے کے بعد بلکل سوفٹ ہاتھوں سے اس کی کوڈنگ کرنی ہے اچھا ناظرین یہ دیکھئے اس طریقے سے جتے بھی آپ بال میں ڈال سکتی ہیں اتنی آپ اس کو کوڈنگ کر لیں یہ بہت ہی زبردست کوڈنگ ہو جاتی ہے اس کی بہت ہی کرسپی مزیدار بچے بڑے سب کے فیورٹی سنیک بن کے تیار ہوتا ہے یہ دیکھئے ناظرین اس طریقے سے اس کا کچھ لوگ آئے گا زنگر کی طرح اور انشاءاللہ جس وقت ہم فرائے کریں گے تو پھر اس وقت تو اس کا لک بہت ہی زبردست آتا ہے اچھا ناظرین اب میں نے ایک پین میں اوائل گرم کیا ہے اوائل ہمیں بہت زیادہ تیز گرم کرنا ہے اور اس طریقے سے میں اس میں ساری فرائز جو میں نے ریڈی کر کے لکھی تھی یہ دیکھئے کتنا خوبصورت زنگر لک آ رہا ہے اس طریقے سے میں فرائز اس میں ایٹ کرتی رہوں گی اور تیز آج میں اسے پکانا ہے یاد رکھئے گا ہمیں اسے تیز آج میں ہی پکانا ہے ٹھیک ہے شروع کے 20-25 سیکنڈ ہم اس کو تیز آج میں پکائیں گے پھر آج تھوڑی سلو کر دیں گے تاکہ آلو بھی اندر سے گل جائے تو یہ دیکھئے ناظرین تقریباً ایک منٹ کے بعد یہ میری گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے بہت ہی زبردست اس کا کلر آتا ہے بہت زبردست سناک بن کے تیار ہوتا ہے اچھا ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں اس کو زیادہ ڈارک نہیں کرنا بس لائٹ لائٹ سا گولڈن ہو جائے تو ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہ دیکھئے آپ یہ میرا بس ہونے ہی والا ہے یہ دیکھئے ہو چکے آپ ان کی شکل دیکھ سکتے ہیں سپر کرسپی اور بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتا ہے اب اس سے میں اچھی سی ایک پلیٹ میں ڈش آؤٹ کر لوں گی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہو ریسپی امان اللہ